ہم حضور کی قائد اس لیے کرتے ہیں کہ لوگوں کے دنوں میں حضور کی محبت پیدا عظمت پیدا جب محبت پیدا ہو جائے گی تو عمل کرنا آسان ہوگا کیونکہ یہ قائدہ ہے کہ جو محبوب ہو جاتا ہے اس کی آدائیں بھی محبوب ہو جاتی ہیں جس کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے اس کی آدائیں بھی پیاری لگتی ہیں پھر خود دن چاہتا ہے جیسے میرے بال بھی ایسے ہی ہو جیسے میرے محبوب کی میرا لباد بھی ایسے ہی ہو جیسے میرے محبوب کا یعنی میری زندگی کا ہر شعبہ میرے محبوب کی سنت اور طریقے کے مطابق ہو جائے اور وہی عمل اور وہی طریقہ اللہ کو محبوب ہے جو محبت کے ساتھ ہو اگر عمل کرتا ہے شریعت سنت کی مطابق اور دل میں محبت نہیں تو وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں بتائیے منافق جو تھے حضور علیہ السلام کے رمانے میں وہ عمل نہیں کرتے تھے نماز نہیں پڑھتے تھے روزے نہیں رکھتے تھے چاہاں ان کی داڑیاں نہیں تھی ان کا لباس جو تھا وہ آج کر کے فیشن کے مطابق تھا یا وہی لباس تھا جو عرب لوگ سارے پہنٹے تھے ان کا لباس بھی ایسا تھا جیسے سے عبا پہنٹے تھے ان کی شکلیں بھی ایسی تھے کیونکہ انس رمانے میں داڑیاں مڈانے کا رواج نہیں تھا منافقین کی داڑیاں بھی تھی ان کے لباس بھی سے عبا جیسے تھے نماز روزے کے بھی پابند تھے مگر ان کے سارے عمل بیکار گئے اس وقت سے کہ ان کے دل میں سرکار دعالم علیہ السلام کی محبت اور عظمت نہیں یاد رکھیں اللہ کی بارگاہ میں وہ عمل مقبول ہوتا ہے وہ اتباع اور وہ اطاعت مقبول ہوتی ہے جو نبی کریم کی محبت کے ساتھ تھی اور ہم چاہتے ہیں کہ پہلے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہو پہلے عقیدے درست ہو کیونکہ یہ عقیدے جہاں یہ ایمان ہے اور حضور کی محبت ایمان کی جان ہے تو جب عقیدے درست ہو جائیں گے حضور کی محبت پیدا ہو جائے گی تو پھر عامال بھی درست ہو جائیں گے اور وہ عامال مقبول بھی ہوتے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حضور کی تعریف ہی کرتے رہتے ہیں اور اتنی تعریف کرتے ہیں کہ حد سے بڑا دیتے ہیں کراچی میں ایک شخص نے میرے متعلق یہ کہا کہ یہ اپاڑ نہیں تھے نبی کریم کو حد سے بڑا دیتا ہے تو میں نے تقریر میں کہا کہ بھئی جس نے یہ کہا ہے میں اس کی خدمت میں یاد کرتا ہوں کہ وہ مجھے نبی کریم کی شان کی حد بتا دے پھر اس کے آگے میں نہیں بڑاتا وہ مجھے یہ بتا دے کہ نبی کریم کی شان کی حد کونسی ہے تو اس کے آگے ہم نہیں بڑھتے ہیں نبی کریم کی شان کی حد تو جبریل امین کو بھی معلوم نہ ہوئی مجھے اور آپ کو کیا معلوم ہو سکتی تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ نبی کریم علیہ السلام کی عظمت و شان اور حضور کی خضیلت حضور کے درجے اور مطبع کی کوئی حد میں بس ان کو خدا نہ کہو ان کو خدا نہ کہو خدا کا شریک نہ کہو خدا کا بیٹا نہ کہو اور اس کے سوا جو بھی کہو کہ وہ حضور کی شان میں لائق اور بالکل بجا یہ میں آپ کو آجاب بجا ہم کیا شان بیان کرتے ہیں حضور پہلے قصیدہ بردہ شریف شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو قرآن شریف سے ایک مسئلہ بتاؤں گا اور اس کے بعد قصیدہ بردہ شریف کے متعلق کچھ مختصرات کروں گا آپ حضرات بڑی محبت بڑے تکون اور اتمنان پسا تشریف رکھتے ہوئے سنیں محمدہ ونسلی ونسلم وعنی رسول کریم وعنی آلہی وصحبہی اجمعین اما بعد سعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته يسلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا سلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعنی آل سیدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد و بارک وسلم السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ وعنی آل سیدنا وعنی آل سیدنا وردہ شریف کے مطلق کو چھت کرنا ہے اور اس کے ہر شیر کے ساتھ یہ شیر جو دروشریف پر مستمیل ہے بڑے زوق شوق سے پڑھا جاتا ہے آپ اس کو دو تین مرتبہ پڑھیں مولا یا صلی وسلم دائمًا آبادن آلہ حبیبِکا خیرِ الخلقِ کل لہمی مولا یا صلی وسلم دائمًا آبادن آلہ حبیبِکا خیرِ الخلقِ کل لہمی مولا یا صلی وسلم دائمًا آبادن آلہ حبیبِکا خیرِ الخلقِ کل لہمی میں نے آپ حضرات کے سامنے آیہِ کریمہ تلاوت کی ہے جو آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ آلَى النَّبِي بے شک اللہ اور اس کے فرشتے صلاة بیج سے رہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام پر يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان والو سَلُّوا عَلَيْهِ صلاة بھیجو ان پر وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اور سلام بھیجو سلام بھیجو السلام علیکہ یا رسول اللہ وَعَلَىٰ عَلِكَ وَأَفْحَبِكَ يَا حَبِيبًا آیہِ کریمہ کا ترجمہ آپ حضرات نے سنا کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم علیہ السلام پر سلاک بھیجتے رہتے ہیں سلاک کے معنی کیا ہے تو بعض اور امانیں سلاک کے معنی کیے ہیں رحمت کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں تو اگر سلاک کے معنی رحمت کے ہو تو پھر آگے اللہ ہمیں یہ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو تم بھی نبی کریم پر سلاک بھیجو یعنی رحمت بھیجو تو ہم نبی کریم پر کیا رحمت بھیجیں گے جو رحمت اللی العالمین ہے اس پر ہم گناہگار سیاکار کیا رحمت بھیجیں گے تو علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جو رحمت بھیجتا ہے تو اللہ تعالی کے رحمت بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی نبی کریم کے درجے بلند کرتا ہے نبی کریم پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے فرشتوں کا درود بھیجنا اور ایمان والوں کا درود بھیجنا یہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہیں کہ اے اللہ تو اپنے نبی پر رحمت بھیج اور ان کے درجات بلند کرتا ہے چلئے ہم مانتے ہیں کہ یہ مطلب بھی صحیح ہے علماء کرام نے بیان فرمایا ہے علماء جو بھی بیان فرمائیں وہ سارا انسوں بار لیکن یاد رکھئے کہ لفظ صلاة اور رحمت آپس میں الگ الگ ہیں جیسے کہ اللہ فرمتا ہے اولائکا علیہم صلاواتم من ربہم ورحمہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے صلاة اور رحمت اولائکا علیہم یہ وہ لوگ ہیں کہ ان پر صلاواتم من ربہم ورحمہ تو صلاة اور رحمت کے درمیان جو واو ہے جو واو عاطفہ ہے اور اہل علم جانتی ہیں کہ اصل عطف میں یہ ہے کہ ماتوف اور ماتوف علیہم مغاجرت معلوم یہ ہوا کہ صلاة الگ چیز ہے رحمت الگ چیز ہے تو اگر صلاة کے معنی ہم رحمت کے کر دیں تو معلوم ہوا کہ صلاة رحمت ہے اور اللہ نے صلاة کو الگ بیان کیا رحمت کو الگ بیان کیا تو میں آپ کی خدمت میں آج کرتا ہوں کہ اگرچہ